اس سماج میں دو طبقے رہتے ہیں امیر اور غریب اسلم اپنی پتنی وحیدہ دو بچے آدل آلم کے ساتھ رہتا تھا آلم آدل کیا ہوا بچوں تم کھا کیوں نہیں رہے ہو کیا امی آج بھی آپ نے یہ روکی سے آلو روٹی بنائی ہے مجھے رسیدار مٹن کھانے کا منتا رہنے دے آدل امی ابو ہم سے پیار ہی نہیں کرتے تب ہی تو روز روز ہمیں یہ روکہ سکھا کھانا کھلاتے ہیں اور اسے ایک تازدار کے قسمت ہے شہزادے کی طرح جیتا ہے روز ٹیکن مٹن کھاتا ہے ایسا نہیں کہتے بچوں علمیہ نے جو دیا ہے اسے سر ماتے سے لگا کر کھانا چاہیے تمہارے ابو جی تم دونوں کو دو وقت کی روٹی کما کر کھلانے کے لیے کتنی محنت مشکت کرتے ہیں دونوں ٹکر ٹکر وحیدہ کی باتیں سن رہے تھے گھر کی دکھ تکلیف اس کی آنکھوں سے آنسو بن کر برس رہے تھے پھر بچوں کا دل تو ہوتا ہی نرم ہے پل میں غصہ اور پل میں پیار جتاتے ہیں امی تم رو مت ہم کو چکن مٹن نہیں کھانا اللہ قسم ہم یہ کھا لیں گے بہت سواد ہے کھانے کے بعد وحیدہ زمین پر ایک ادھڑی پھٹی بستر بچھا کر دونوں کو سلا دیتی ہے اور جو بڑی کے باہر بیٹھ جاتی ہے جہاں اس غریب کے آنگن میں ویرانی چھائی تھی پڑوس کا گھر کسی روشن چراغ سا جل رہا تھا اور اندر سے ہسی کی گونج رہی تھی نہیں نہیں امی اور نہیں کھانا ہے پیٹ بھر گیا تازدار تم نے تو کچھ کھایا بھی نہیں بیٹا دیکھو سب کچھ تمہاری پسند کا بنایا ہے مٹن چکن کورما بریانی تم ہو کی کھاتے نہیں دیکھو کیسے سوکر کارٹا ہوتی جا رہی ہو کوئی بات نہیں شما جانے دو نہیں کھارا تو زد مت کرو بیبو جان جی مالکن ایک کام کرو یہ سارا کھانا لے جا کے کتوں کو ڈال دو آج تو ان کی دعوت ہو جائے گی شما سارا کھانا اچھا ہے ایک کام کرو پڑوسی کو دے دو ان کے بچے کھا لیں گے نہیں اسمان تم نہیں جانتے ایک بار ان گریب لوگوں کو ہم امیر گھرانے کی کھانے کی طلب لگ گئی نا تو پھر روز مانگنے آ جائیں گے اور یہ مجھے گوارہ نہیں یوں تو شما شاہی رجوارے کی زندگی جیتی تھی لیکن ہر سمپتی والا چھوٹے دل والا ہوتا ہے کیا ہوا وہی دھا تم سو کیوں نہیں رہی نہیں نہیں آ رہی اسلم دیکھا نہیں پچھلے کئی دن سے آلم اور آدل مٹن کھانے کی ضد کر رہے ہیں لیکن پیسے نہیں کیسے من مار کر کھا رہے تھے میں بھی اپنے بچوں کو خوشیاں دینا چاہتا ہوں وحیدہ مگر تم تو جانتی ہو گرمی کا موسم ہے اور کام دھندہ کا برا حال ہے جانتی ہوں جی مگر گھر کے کام نبٹنے کے بعد میں کھالی ہوتی ہوں میں سوچ رہی ہوں تو کیوں نہ بکری پار لو اللہ میاں کے کرم سے جو بھی دو پیسی آئیں گے تو اس بار کی آنے والی بکری دچھی بیتے گی ٹھیک ہے ویسے وہ مٹن والا کسائی ہے نا اس نے بہت سارے میمنے خریدے ہیں میں کل دو جوڑے لے آوں گا پالنے کے لیے اگلے دن اس غریب کے گھر بکرا آتا ہے آلم آدل بے سبری سے انہیں دیکھ کر پوچھتے ہیں اری وہاں اپو کتنے پیارے میمنے ہیں یہ کس کے ہیں بولیے نا اری یہ بکرے ہمارے ہیں بچوں اری یہ دونوں بکرے ہمارے ہیں اپو جان ہاں اور تم دونوں کو اس کے دیکھ بھال کرنی ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے اببا میں اور آلم آپا اس کو روز چرانے لے جائیں گے وہیدہ دونوں بکروں کو آنگن میں بان دیتی ہے تب ہی صبح کو امیر مسلم مالک آئین انہیں دیکھتی ہے اللہ میری توبہ ان قریبوں کا بس بکرا پالا ہی رہ گیا تھا دیکھو کیسے آنگن میں گند مچا رہے ہیں اور یہ وہیدہ وہیں بیٹھ کر چولے پر روٹیاں بنا رہی ہے چھی چھی شما ناک سکوڑ کر اندر آ جاتی ہے وہیدہ کے دونوں بچے بھی تھالیاں لے کر روٹی کا انتظار میں تھے آج تو امیر چولے کی روٹی مجھے دیں گی پہلے نہیں مجھے دیں گی تب ہی روٹی کی خوشبو سے دونوں بکرے کھونٹے سے بندے بدے ہولکنے لگتے ہیں لگتا ہے انہیں بھی روٹی کھانے ہیں ہاں امیر تم پہلے روٹی ہمارے پیارے بکرے کو کھلا دو آدل ننے ننے ہاتھوں سے روٹی توڑ کر بکرے کو کھلاتا ہے لیکن اسے کہاں پتا تھا کہ وہ بکرید میں امیروں کے دعوت کی قربانی بننے والا تھا اسی طرح سے دن گزرتے گئے اور اچھا دیکھ بھال پا کر بکرا بھی موٹا تازہ ہو جاتا ہے جسے اب شما کے مو سے لار ٹپکنے لگ جاتی ہے ارے وہاں یہ بکرا تو خوب موٹا تازہ چربیلا ہو گیا ہے اس کی دعوت کی بریانی تو چار چاند لگا دے گی بکرید میں اب تو یہ بکرا ہم امیروں کے گھر ہی آئے گا اب دیرے دیرے بکرید کا پر وہ پاس آ جاتا ہے آلم آدل بیٹا آج تم دونوں جا کر بکرے کو کھانس چرا لاؤ مجھے بکرید کے لیے گھر ساف کرنا ہے جی امی چلو ہماری پیارے بکرو امی آپ پتا ہے ہم نے اس کو نام بھی دیا ہے نواب اور پادر بہت پیارا نام ہے بچو دونوں ندی کے پاس ہری ہری گھاس دیکھ کر اسے چرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جہاں عثمان اس کی پتنی سما اور بیٹا پکنک منا رہے آئے تھی کھالو نرم نرم گھاس کھالو پیارے بکرو تب ہی گھمنڈی بچہ تاج دار آ کر ان کے سنگھ گھومانے لگتا ہے اُرے ان کے سنگھ کتنے پیارے ہیں مجھ کو اس کی سواری کرنی ہے چھوڑو ہماری بکرے کو دور اٹھو غریب آدل کے کپڑے ایک دم دھومل اور دھوپ کے گرن سے چہرہ بھی مٹمیلا پڑا تھا جسے دیکھ کر تاج دار دانت پیس لیتا ہے اے دور اٹھ گریب کے بچے مجھ کو یہ بکرہ پسند ہے اور یہ بکرہ میرا ہے امی ابو جلدی آؤ مجھے یہ بکرہ چاہیے 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 ننہ آدل اور عالم کرتے بھی کیا بس انہیں ٹکر ٹکر دیکھے جا رہے تھے دونوں نے بکروں کی رسی کھینچی اور ننگے پاؤں گھر کو چل دیے ادھر تاج دار نے اپنی ماں کو ایک کی دو لگا کر باتیں پیش کی اس قریب کے بچے کی اتنی اوقات میری شہزادے کو ستایا آپ تو اس بکرید پر اس بکرے کو حلال کروں گی میں اسی سے دعوت کروں گی اسمان کسائی کے پاس جا کر بکرے کی اونچی دام تیہ کر لیتا ہے اور بکرید کے دن پہلے کسائی آ کر بکرے کو گھسیٹتے ہوئے امیروں کے حوالے کرنے چلا گیا کہا لی جا رہی ہو ہماری پیاری بکری کو اس سے مجھ سے جدہ مت کرو اسلام سمال اپنے اولاد کو چل ہٹ یہاں سے بچے آدل کی جان بکری میں بس گئی تھی وہ پوری طرح مٹی میں سنا ہوا تھا بکری کی آنکھیں سے بھی آنسو بہ رہے تھے جیسے اس بے زبان جانور کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ اسے سولی پر چڑھایا جانے والا ہے بکرید کی ایک روز پہلے اسلام کا غریب پریوار دکھ منا رہا تھا جبکہ شما بکری کو تھال مار کر کاجو بادام کھلائے جا رہی تھی لے پیاری بکری کھا لے اور کھا کر موٹا دازہ ہو جا کل تججی حلال ہونا ہے لیکن بکرہ ان کاجو باداموں میں موہ تک نہیں مارتا رات بیٹھتے بکرید کا مبارک سماہ آ جاتا ہے بیبو بکری کو نہلاتی دھولاتی ہے میں سے اس غریب پریوار کا دل نکل رہا تھا ہم کچھ نہیں کر سکتے آدل ہر باہر غریب کے بکری سے ہی امیر کی عید منتی ہے چل بیٹا ان کی نظروں کے سامنے ہی ایک بکری کی قربانی ہوتی ہے جسے دیکھ کر اسلام کے غریب پریوار کے چہرے پر ماتم چھا جاتا ہے جبکہ امیر پریوار میں خوشی بھری دعوت منتی ہے جس میں امیر امیر گھرانے کے ہستیاں شامل تھی وہیں پرانوں سے پیارے بکرے کو کھو دینے کے غم میں سسک سسک کر سب روئے کسی کے حالت سے ایک بوند پانی بھی نہیں اتر پایا انہ نے ہماری بکری کو مار ڈالا امی ہم نے اپنا بکرا انہیں دیا ہی کیوں وہ تو اور بھی بکرا کھرید سکتے تھی امیر لوگ تھی بیٹی ہم گریب کا پریوار اپنی روٹی پانی کے لیے امیر کا گلام ہوتا ہے وہ بکرا ہم گریبوں کے پاس صرف پالنے کے لیے آیا تھا آخر میں اسے امیر کے گھر پر ہی قربان ہونے جانا تھا تب ہی دعوت کے بیچ ایک فقیر دروازے کے اندر آ جاتا ہے اللہ اس گھر کو آباد رکھے بیٹی کچھ کھلا دو ارے اوہ بڑے میاں چلو آگے بڑھو دیکھ نہیں رہا ہے ہاں امیروں کی بکری دے دعوت چل رہی ہے شما فقیر کو بھگانے لگتی ہے لیکن اسمان بڑپن دکھاتا ہے رکے بابا بیٹھئے دعوت کھا کر جائیے گا تب ہی نوکر جا کر دعوت کی تھالے میں سے بہت کچھ لذیذ لا کر دیتے ہیں لیجئے بسم اللہ کیجئے نہیں میں یہ نہیں کھا سکتا بیٹا یہ دعوت نہیں بلکہ قیامت ہے خدا کا کہر گرنے والا ہے اس گھر میں تم نے جس بکری کی بلی چڑھا کر اپنی دعوت منائی ہے اسے تو کوئی غریب اپنا پریوار مانتا تھا توبہ کرو اللہ معاف کر دے گا ورنہ جس پرکار پیغمبار محمد صاحب کو اپنے بیٹے اسمائل کی قربانی دینی پر جاتی ویسی پرکشہ تمہارے بھی گھر پر آئے گی تمہاری بھی تو ایک نیک اولاد ہے اور جیسے تم نے اس بکری کے بچے کی بلی چڑھائی تھی یہ سنکر شما کا دل بیٹھ جاتا ہے اور وہ درے دل سے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے اللہ ہمیں اس گناہ کے لیے معاف کر دے شما دوسرے بگرے کو کھول دیتی ہے وہ بھاگتا ہوا غریب کے گھر لوٹ آتا ہے آدل باہے بھیلائے اسے گلے سے لگا لیتا ہے اور سب کی اداسیتہ مٹ جاتی ہے یا اللہ تیرا لاک لاک شکر ہے امی دیکھو نواب لوٹ آیا مگر میرا بادل میرا بادل کیوں رومت آدل آخر میں اللہ کے گھر ہم بادل سے ملیں گے پھر تم جنت کی وادی میں اس کے ساتھ خوب کھیلنا ہم سب ساتھ مل کر عید بکرید منائیں گے اسلام بھائی جان واہیدہ مجھے معاف کر دو میں نے قرور میں آ کر بہت کلت کیا کیا اب ہم ایک پریوار بن کر رہے سکتے ہیں سب گلے شکوی بھلا کر ہاں بالکل آپا آخر میں دو امیر غریب پریوار ہر فرق بھول کر پیار محبت سے بکرید کا پرمو مناتے ہیں کیونکہ دیوہار نفرت نہیں پیار اور بھائی چارہ بانٹنا سکھاتا ہے